کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں بڑے بڑے ستارے ہیں ہمارا سورج بیٹارہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کرونوں گونے ہیں بڑا ستارہ اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام انشان جنہیں اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول اور وہ سب کا سب معدوم ہو کر لے جاتا تو جیس میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا ستارہ جبکہ وہ گرتا ہے اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شعاب ساتھی پر یہ تو اور شئے ہیں یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے بھگانے کے لیے لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے معدوم ہو گئے نئی ستارے وجود میں آ رہے ہیں پرانے ختم ہو رہے ہیں نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہے ہیں پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی ہیں کہاں گئی ہیں وہ بلیک ہولز ہیں اب دی یونیورس کے اندر واللہ عالم لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ہے فَلَا أُسِمَ بِمَوَاقِئِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيم اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا غائر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا تھوڑا ساتھ ہو چونہ سو برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تا سیدارہ کہاں روبتا ہے کہاں جاتا ہے وہ تو شاہبِ ساقی بھی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم تو اصل بات کیا قرآنِ مجید کا ٹیکسٹ اس کا جو مفہوم آج سے اگہ دار سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے ہاں جو قرآن کا عمل ہی پہلو ہے حلال اور حرام کے جو عقام ہیں وہ وہی جو پہلو نے سمجھے ہیں اس کے لئے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا دور پیچھے کی طرف ہے گردشی ایام تو اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا اور محمد الرسول اللہ نے کیا سمجھایا جہاں تک دیل کا عمل ہی پہلو ہے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے لیکن یہ سائنٹیف ایک فینومینا یہ کرییشن آف دی یونیورس یہ اسٹاریکل ریفرنسز اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس ڈیالوجی کی ہے اس سے متعلق ہے کہیں وہ کاسمولوجی اسٹرانومی سے متعلق چیزیں ہیں کہیں ایبریالوجی سے متعلق چیزیں ہیں اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوجن ہو رہا ہے معلومات کا اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کھینستان سے نہیں جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اس لیے کہ اس سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں کسی شئے کی ہلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں یہ حکمت ہے تو حکمت میں سائنس میں آگے سے آگے بڑھئے عمل میں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صاحبہ کا عمل ہے زیادہ زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تر یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر تم جانو ایک وقت آ جائے گا کہ جان لوگے یہ قرآن ہے بہت معزت تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی سوچو کیا قدر قیمت اس کی سمجھی اس پر ایک زندگی نہیں اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی انہو لقرآن کریم اور یہ جو اصل قرآن نے کہا ہے فی کتاب مکنون یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے ہم پڑھ چکے ہیں انہو فی ام الكتاب لدینا لعلی الحکیم یہ تو ام الكتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ام الكتاب جس کے بارے میں پھر سورہ سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بل ہوا قرآن مجید فی لاہم محفوظ میں یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہو اللہ المطہرون اسے چھوٹے ہی نہیں چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک بلکل پاک مخلوق ہے فرشتے قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَة فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بے عیدی صورت کرام برارا یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ فرشتے اسے چھوٹے ہیں اس کتاب کو جو قِرَامِم برارا فی صحف مکرمت بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت عیدی صفرت ان لکھنے والوں کی ہاتھ میں ہے وہ قِرَامِم برارا جو قِرَام ہے بڑے باعزت ان فرشتوں کا تو لَا يَمَسُّهُ يَلْمُتَحْرُونَ ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہاں نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھونا کیا پڑھنے کی بھی جارت نہیں زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی جارت نہیں لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے لیکن چھونے کے لئے وضو دوری رہے لیکن یہ حصل میں اس آیت کا جو سمجھے ایک زمنی مضمون ہے فقہاں نے یہ نکال لیا مسئلہ لیکن اس کا ایک اور مفہوم ہے جو بہت اہم ہے قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھو لے گا کون لوگ سکتا ہے اسے چھوے گا غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں چھوتے ہیں اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے اس کا جو اصل لب لباب ہے اس تک تمہاری دسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو یہ باطن کی پاکی ہے قرآن کی اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو آسوی کرنے کے لئے شرطیں لازی اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے اس لئے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم اس کا ایک ظاہر ہے اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی اس کی ایک روح باطنی ہے اس تک لسائی نہیں ہو سکتی اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ لوگ کے جو پاک ہو چکے اسی لئے نوٹ کیجئے چونکہ وہ مضمون آ چکا ہے ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں تین مرتبہ آ چکا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی رَبَّنَا وَبَصِّهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُذَكِّيْهِمْ تعلیمِ کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا تذکیہ کو آخیر میں رکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ترتیب اللہ نے بدل دی تذکیہ پہلے تعلیمِ کتاب و حکمت بعد میں پھر سورہ آل عمران میں آیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ جْبَعَصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تیسری مرتبہ پھر آئے گی سورہ جمعہ میں هُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي الْمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پہلے پاک کرو اندر سے پھر اس کتاب کو سمجھو گے ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگ آئے گا نہیں تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا تفسیر لکھ دو ہیں لکھنے والے وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی اس کے جو ہیں ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے اور بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی انہوں نے سمجھ یہ ہے کہ اس پر پوری طرح بھارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کیے ہیں ایسے نہیں کیے لیکن یہ کہ قرآن کی روح اس کے لئے تذکیہ باطن ضروری ہے پہلے تذکیہ اسی لئے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہیں تکبر ہیں حب مال ہیں حب جاہ ہیں شہرت کی طلب ہے اختیار اور اقترار کی طلب ہے یہ اگر اندر ہے یہ خباستیں بھری ہوئی ہیں اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا دیکھتے نہیں ہوں تو دیکھ لو پڑھ لو اندر پاک کرو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وإنہو لقسم لتعلمون عظیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مطنون لا يمسوہو اللہ المطہرون تنزیل من رب العالمین اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے افا بے حاضل حدیث اقتم گنزنون اس کتاب اس چیز کے بارے میں تم مداہنت کر رہے ہو قسل سے کام لے رہے ہو اس کو سیکھنے کے لئے تیار نہیں اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راست اتارنے کے لئے عربی سیکھنے کو تیار نہیں یہ تمہارا مداہنت کا معاملہ سستی کا معاملہ قسل کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں اتنی عظیم نعمت کے بارے میں افا بے حاضل حدیث اقتم گنزنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ تم نے اپنا نصیب یہ ٹھرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو جھٹلانا ایک تو تھا مشرقینِ عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ محمد نے خود لکھ لی لی ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی موسیقی موسیقی